بیہار کے سمبلی انتخابات میں بھی منلس اتحاد المسلمیں حصہ لے گی ہمارے بیہار ریاست بیہار پردیس کے صدر جناب افطار علی ایمان صاحب جناب آفتاب صاحب جناب عادل صاحب الحمدللہ محنت مستدر کر رہے ہیں میری بیہار کی عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی بار ہم نہ صرف ہم کیشنگنش کے سمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے بلکہ اور دیگر سمبلی حلق جات سے انشاءاللہ تعالی اخطار علی ایمان صاحب کی قیادت میں منلس کے امیدوار کامیاب اور کامران ہوں گے میں بیہار کی عوام سے جنتہ سفیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس نے سکولرزم کے نام پر آپ سے اوٹ لیا وہ آر جی ڈی وہ جنت عدل کہاں گئے تمام کے تمام جا کر موڈی کا ساتھ دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش سے کتنے زمین کا ککاؤ ہوا ہے بارش کی وجہ سے کئی بریجز تباہ برباد ہو چکے ہیں بارش کی وجہ سے کئی زلے آدھی پانی میں دوب رہے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ موڈی کی سرکار وہاں پر الیکشن کروانا چاہتی ہے یہ عجیب بات ہے کہ کووڈ ہے امتحان بھی ہوں گے کووڈ ہے تو بھومی پجند بھی ہوگا یہ سب چیزیں عوام دیکھ رہی ہے اور ان کے ازائین کو دیکھ رہی ہے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ بیہار میں منلس کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ ہو تعالی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ ہو تعالی ہم اس کو نبھانے کوشش کر رہے ہیں آپ سبھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے دعا فرمائیے آپ کی دعاوں میں دعا فرماتے رہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نیتوں میں خلاص رکھے اللہ تعالی ہماری دین دنیا میں ان کو کانیابی سے ہم کنار کرے اللہ ہم کو توفیق دے اللہ ہم کو عزت دے اللہ ہم کو طاقت دے کہ ہم ظالموں کے ظلم کو ان کو روک سکیں اللہ ہم کو ہدایت دے اللہ ہم کو توفیق دے اللہ ہم کو غیب سے مدد فرمائے کہ مسلموں کا اور کمزروں کا ساتھ دے اور اللہ ہم کو عزت سے نوازے اللہ ہم کو سیاسی طور پر ایسا عروج دے کہ ہم اپنی ملک میں سیاست میں اپنا جائز مقام پہنسل کر سکے اور اس مقام کے ذریعے ہم مظلموں کا ساتھ دیں ہم غریبوں کا ان کا حق دلا سکے مسلمانوں کا ان کا جائز مقام کو دلا سکے میعزیز دوستو اور مزرگو درس کربلا یہی ہے کہ ہم کبھی بھی ظالم کے ظلم کناسے مظلموں کا ساتھ دیں واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين دو تین دن پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک ہماخت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان بطن عزیز انڈیا میں بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد ہے یعنی سیویل سرویسز کا جہاد آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر موڈی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیک کیا یہ کہہ دیا اس کا راست خریبی تعلق ہے آر ایس ایس سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ یہ اجمی کہتا ہے کیا گندی سونچ ہے اس کی کیا گندی سونچ ہے اس کی آپ اندازہ لگائیے میرے پاس آداد و شمار ہیں آٹھ سو انتیس ایچ ہنڈلین ٹوئنٹی نائن لوگ کالی فائی ہوئے ہیں جس میں سے صرف فٹی ون مسلمان ہیں فٹی ون مسلمان ہیں اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامیاں میں جامی ملیا یونیورسٹی میں وہاں پر آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی سیول سلسٹر کوچنگ سنٹر اور اس میں سے تیس کامیاب ہوئے اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو تیس جامی یہ کہتا ہے کہ جامیاں سے جو کامیاب ہو رہے وہ سیول سروس کا جہاد کر رہے ہیں ان تیس میں سولہ مسلمان ہیں اور چودہ ہمارے ہندو بھائی ہیں تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں ارے نفرت پھیلانے والوں تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے اگر سولہ مسلمان جامیاں سے سیول سروس میں کامیاب ہوتے تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر چودہ ہمارے ہندو بھائی بھی جامیاں سے کامیاب ہوتے تو معلوم ہوا کہ جامی ملیا پورے انڈیا کی نمبر ون سینٹر اینورسٹی ہے خود موڑی حکومت نے یہ رینکنگ دیئے مگر نفرت ہے نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو انطاقتوں کا اب ہر ایک پر فرض ہے واجیب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں اگر آج اس سال آٹھ سو انتیس میں سے فارٹی ون مسلم civil services میں کامیاب ہوئے تو میرے بھائی ہم اور آپ کو اور کوشیز کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں آئے اس آئی پس آئی ایف ایس میں لے کر آئے کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے بھارت کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے سکلرزم کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے پولرزم کو ڈیورسٹی کو مضبوط کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ civil services میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں یقینا ہم بریب ہیں مگر اگر ہم عظم کریں گے ہنسلا کریں گے نیتوں میں اخلاص رہے گا تو غیر سے اللہ مدد کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے چوارے